ابامی آواج پارٹی کے مہا سچیب ندیم شفی نے کشمیر کے لوگوں سے عطید کو بھول کر نئے اور شانتیپون کشمیر کے لیے آگے بڑھنے کی بات کہی ہے محبوبہ کے نہرو اور شیخ عبداللہ پر دیئے بیان پر ٹپنی کرتے ہوئے ندیم شفی نے کہا کہ اب ہمیں نہرو شیخ عبداللہ اور عطید کو بھول جانا چاہیے اور نئے کشمیر کی اور آگے بڑھنا چاہیے ابامی آواج پارٹی کے مہا سچیب نے چھٹکی لیتے ہوئے کہا کہ محبوبہ مفتی کہہ رہی ہیں کہ نہرو اور شیخ عبداللہ نے کشمیر کو بھارت کے ساتھ جوڑا پر ہم کہتے ہیں کہ اگر محبوبہ مفتی باجپا کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتی تو با کشمیر میں نہیں آتی ندیم شفی نے کہا کہ ہمیں عطید کو بھول جانا چاہیے اور ہمیں نیا اور شانتیپون کشمیر بنانے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے انہوں نے کہا کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ آنگ ہے اور ہمیشہ رہے گا شری نگر سے نیوز جمہو کے پرمک فردوس خان کی ریپورٹ یہ پرانی باتیں ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے یہ ان کی عادت ہے اب ایک دو دوسرے پر الزام لگانا اسی سے کشمیر خراب ہوا جو پرانا ہے وہ چھوڑ دو اب نئے کشمیر کی طرف آ جاؤ ہمارا مستقبل کیسے سملے گا ہمارے بچے کیسے ٹریک پر آئیں گے یہاں پر بیروزگاری کیسے خطب ہو جائے گی اب ہمیں ان مددوں پر لڑنا ہے اور سب سے پہلی بات ہم یہ بھی بولا چاہیں گے بی جی پی نے اچھے کام بھی ہے ہم پر بہت اچھے کام کیے انسی اور پی ڈی پی کے باوجود وہ ان کا نام خراب کر رہی ہے باقی بی جی پی نے ایک گریب کو یہاں پہچان دی یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے اور نیشنل اور پی ڈی پی نے جھوک کیا وہ ہمیں پتا ہے اب وہ یہ بھولنے سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اگر وہ بتا رہے ہیں کہ نہرو اور شیخ عبداللہ نے یہاں پر ہم ہندوستان کے ساتھ نہیں ہوتے تو دوسری بات یہ بھی ہے اگر انہوں نے بی جی پی کے ساتھ نہیں کیا ہوتا تو بی جی پی یہاں بھی نہیں ہوتی لیکن اب یہ پرانی باتیں ہیں یہ اب سب سے کچھ نہیں ہونے والا ہمیں ہم اپنے فیوچر دیکھنا ہے ہماری بچوں کا فیوچر دیکھنا ہے نیا کشمیر دیکھنا ہے اور ہم چاہتے ہیں اب اسی پہ کام چلے اور پرانی جو ریجنل پارٹیز ہیں لوگوں کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا کیسے کیا کن کے ساتھ کیا وہ اب پوری طرح سے جان چکے ہیں اب ان کے یہ جو بیانات ہیں جو یہ بیان دے رہے ہیں ان سے کچھ نہیں چلے گا یہ دھوکہ ہے اور ہم انڈیا میں رہتے ہیں